دوستو آپ سب کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل تھے آج ہم بات کریں گے ایلوک انڈسٹری شیئر کے لیٹیڈ اور جانیں گے جو یہ منت ہے مارچ دوہزار اکیس کا اس میں اس کے کیا ٹارگٹ آگے بن سکتے ہیں پورے ڈیپٹھ انالیسز کے ساتھ جانیں گے اور سبھی جو نیوز نکل کے آ رہی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں آپ انٹک بنے رہے ہیں تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو مارچ دوہزار اکیس کی اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ جو گلوبل ملٹری یونی فارم ہیں یعنی پورے گلوپ کی جتنی ملٹری یونی فارم ہیں دوہزار اکیس کی وہ یہاں پہ منفیکچر ہونے والی ہیں اس کا جو امپیکٹ پڑنے والا ہے انڈسٹری جتنی بھی ہیں یہاں پہ ٹیکسٹائل کیا کی ان کی گروت اچھی ہو سکتی ہے یہاں پہ دوہزار چھبیس تک یہ جو ہے پورا پورسیس چلے گا اور اس میں یہاں پہ جو ہے جو میجر کنٹریز ہیں انہیں یہاں پہ اٹھایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نارتھ امریکہ کی یو ایس کنیڈا یوروپ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایشیا پیسیفک کی جو ہے چائنا انڈیا جیپان اور سنگاپور ملیشیا اور ساتھ میں باقی یہ کنٹریز جو ہیں انہیں یہاں پہ جو ہے کی پلئیر ان میں سے اٹھائے جائیں گے یعنی ان میں سے جو ٹاپ رینک انڈسٹریز ہیں انہیں لیا جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایلوک انڈسٹری ہے انڈیا کے اندر جو ملٹری آویر بنتے ہیں یہاں پہ ملٹری یونی فارمز ان میں یہاں پہ جو اس کا رینک ہے وہ بہت ہی بڑیہ رینک ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں صرف انڈیا میں نہیں بلکہ یہاں پہ ایٹیز کنٹریز کے اندر بہت ہی اچھا رینگ ہے الوک انڈسٹری کا یہاں دیکھ سکتے ہیں الوک انڈسٹری انڈیا لارجسٹ فولی انٹیگریٹی ٹیکسٹائل کمپنی تو یہاں سے جو ہے الوک انڈسٹری کے چانسز پورے بن رہے ہیں یہاں پہ ملٹری یونی فارم جو گلوبل بیس پہ بننے والی ہیں دوہزہ چھبیس تک تو اس میں بھی آپ کو ایک اچھے ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے الوک انڈسٹری کے اندر اور ساتھ میں یہاں پہ دوستو بتا دیں جو ایک مہینے پہلے یہاں پہ یونین بجٹ جو اینونس ہوا تھا اس کے اندر جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں یہاں پہ سیون میگا ٹیکسٹائل پارک کی اینونسمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر جتنی بھی کمپنیز ہیں سب میں یہاں پہ تھوڑے اچھے ریٹنز دیکھنے کو ملے تھے اس میں یہاں پہ الوک انڈسٹری کو بھی یہاں پہ تھوڑا گین دیکھنے کو آیا تھا اتنا زیادہ نہیں آیا لیکن پھر بھی گین 0.94% کا اس اینونسمنٹ کے بعد یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا تو یہ جو پورا جو بجٹ ہے یہاں پہ دوہزار اکیس بائیس تک کا سیون میگا ٹیکسٹائل پارک کا بتایا تھا یونین جو منسٹر نے فائنل منسٹر انہوں نے یونین بجٹ کے اندر تو اس کا امپیکٹ ابھی پڑ رہا ہے یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ یہاں پہ سب کا یہاں پہ کاروبار سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو ایک اچھے ریٹنز اس سال میں دیکھنے کو آئیں گے یعنی یہاں پہ جو یہ ڈیکیڈ ہونے والی ہے یہ ایک بہت ہی بڑیہ ڈیکیڈ ہونی والی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اور یہاں پہ الوک انڈسٹریز کے ریٹنز پہ بھی بہت بڑیہ ایفیکٹ پڑے گا اور آپ کو کافی اچھے ریٹن دیکھنے کو ملیں گے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز کے کارڈنگ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ ہمیں سکسیس بروکر کے نام سے فالو کر لیں یہاں پہ آپ پرسنلی ہمیں کچھ بھی پوجھ سکتے ہیں شیئر مارکٹ کے ریلیٹڈ اور ساتھ میں ہمارا ٹیلیگرام پہ چینل سکسیس بروکر کے نام سے آپ سیرج کر کے جائن کر سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شیئر مارکٹ کے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ٹیکنیکل انالیسز کے ساتھ بھی کیا سچویشن بن رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایمیل سیڈی کا انڈیکیٹر سیٹ ہے اور یہ ون یئر کا پیرامیٹر یہاں پہ ہم نے سیٹ کر گے رکھا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک سٹرانگ بائی کا سیجنل ہمیں پچھلے دو دن میں دیکھنے کو یہاں پہ ملا ہے جس کے چلتے ہیں یہاں پہ ایک تیزی بن چکی ہے جس کی پرائیس لگ بگ 9.60 پہ جا پہنچی تھی تو ابھی دوبارہ سے یہ 22 پلس ہو چکی ہے یہاں پہ اس کی پرائیس تو اس کا یہاں پہ ٹیکنیکل انالیسز کے اکارڈنگ بھی ایک بڑیہ سیجنل دیکھنے کو آ رہی ہے سٹرانگ بائی کی کال دیکھنے کو آ رہی ہے ایمی ای سیڈی کی طرف سے تو باقی ہم بات کریں گے آر ای سی کی انڈیکیٹر کی طرف سے جو ون یئر کا پیرامیٹر ہم نے سیٹ کیا ہے اس میں بھی یہاں پہ ایور سولٹ زون میں ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک سٹرانگ بائی کا سیجنل دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوستو یہاں پہ منتھلی انڈیکیٹر سیڈ کر کے دیکھیں اس میں بھی یہاں پہ ایک سٹرانگ بائی کا سیجنل مل رہا ہے ایمی ای سیڈی کی طرف سے اور آر ای سیڈی کی طرف سے بھی ایک سٹرانگ بائی کا سیجنل دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم دونوں انڈیکیٹر کو کمپیر کر کے بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پہ ایک ایسی ہی یہاں پہ کال مل رہی تھی سیم جب تب یہاں پہ پرائس تھی لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں 21 روپے پہ پرائس تھی اور اس کے بعد یہاں سے 24 روپے پہ پرائس جاتے لکھی تھی ہمیں یہاں دیکھ سکتے ہیں تو سیم ویسی سچویشن یہاں پہ بھی بنی ہوئی تھی تو ایسا ہی کچھ دوبارہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب 21 اور 22 کے بیچ میں ہے پرائس اور یہاں سے ایک سٹرانگ بائی کا سیجنل دیکھنے کو مل رہا ہے تو آنے والے دنوں میں ایک اچھی تیزی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دوستو ہم بات کریں منی کنٹرول کی طرف سے یہاں پہ جو ہے اگلے کچھ دنوں میں یہاں پہ آپ کو سٹرانگ بائی کے سیجنل یا پھر ہول کے سیجنل ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں موونگ اوریج ٹیکنیکل انڈیکیٹر موونگ اوریج گراس آور اور ساتھ میں یہاں پہ ریزیسٹنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہاں پہ ٹاپ ریزیسٹنس 23.45 کا ہے اور یہاں پہ سپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں 18.95 کا سپورٹ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو کسی شیئر میں انویسٹ میٹ کرنے سے پہلے انویسٹ میٹ چیک لیسٹ جان لینا بہت ضروری ہوتا کہ ابھی لائیو اس کی انویسٹ میٹ چیک لیسٹ کیسی ہے کوئی ریڈ فلیگ تو نہیں ہے انٹری پائنٹ بن رہا ہے نہیں بن رہا یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے یہ دو چیزیں بہت امپارٹن ہوتی ہیں تو اس میں الوک انڈسٹری میں یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ انٹری پائنٹ بن رہا ہے کیونکہ جو ابھی اس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ ابھی آور سولڈ زون میں ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے ٹیکنیکل انالیسز میں تو انٹری پائنٹ ہنڈر پرسنٹ بن رہا ہے اور کوئی بھی کمپنی پہ ریڈ فلیگ نہیں ہے یہاں پہ تو یہ جو انویسٹمنٹ چیک لیسٹ ہے یہ بہت ہی بیٹر نکل کے آ رہی ہے الوک انڈسٹری کی تو دوستو بتا دے آپ کو یہاں پہ جو پچھلے سال یہاں پہ مارچ دوہزار بیس میں بلکل کم یہاں پہ پر موٹر ہولڈنگ تھی لگ بگ چھے پرسنٹ کے قریب تو آپ کو بتا دے یہاں پہ جب کوارٹر تھری انڈ ہوا تو یہاں پہ 75% پر موٹر ہولڈنگ ہوگی الوک انڈسٹری میں یہ ایک بہت ہی بڑیہ سیجنل نکل کے آ رہا ہے سائن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جس بھی کمپنی میں یہاں پہ پر موٹر ہولڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے 50% سے پلس اگر ہو جائے تو اس میں ریٹرنز ہمیں ہمیشہ یہاں پہ کافی اچھے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو ایسا ہی کچھ ہے لوگ انڈسٹری میں بھی بن رہا ہے تو اسی کے چلتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ جو 71 لاکھ پہ ٹریڈ ہوا کرتا تھا کل سے پہلے اسی کے ایوریج میں چلتا تھا وہ ایک دم یہاں سے پہنچ چکا اب یہ آدھا ہی دن ہوا ہے اور 5.48 کروڑ کے قریب یہاں پہ جا پہنچا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیہ والیو ٹریڈ ہوا ہے اس کے چلتے بھی بائیک ونٹی اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک اچھے تیزی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ پرائس یہاں پہ ابھی لائپ پہنچ چکی ہے 22.50 پہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے کیا اس ڈیکیڈ کے اندر ہم کو ایک اوورال جو 96 کا ہائی بنا تھا کیا وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکل ایسے آثار نظر آ رہے ہیں جو اس کے پورجیکٹ ہیں مطلب ٹیکسٹیل سیکٹر میں جو اس کے ابھی جو یونین بجٹ اور گلوبل یونی فارم کے پورجیکٹ ہائے ان کی چلتے ایسا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں بات کریں مارکٹ کیپ کی تو مارکٹ کیپ جو ہے وہ بھی کافی بڑیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں 9756 کرول کا مارکٹ کیپ ہے جو کہ اوورال یہاں پہ سٹاک ایکچینج میں یہاں پہ 285 پہ رینگ کرتی ہے مارکٹ کیپ کافی اچھا ہے یہاں پہ الوک انڈسٹری کا اور دوستو یہاں بات کریں اگر ٹریڈنگ ویو کی طرف سے بھی ہمیں سبھی ٹیکنیکل انڈکیٹرز کے اکارڈنگ یہاں پہ بائی سیزنل ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہیں آسی لیٹرز جتنے بھی ہے ٹریڈنگ ویو کے ان میں بھی جیسا کہ یہاں ایم ای سی ڈی دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پیچھے لائی پروف بھی بتایا انڈکیٹر میں سٹرانگ بائی کا سیزنل مل رہا ہے مومنٹم میں بھی بائی کا سیزنل دیکھنے کو مل رہا ہے آر ایس آئی ہولڈ کے سیزنل اور باقی سب انڈکیٹر میں بھی ہولڈ کے سیزنل ہی دیکھنے کو یہاں پہ مل رہے ہیں ٹریڈنگ ویو کی طرف سے اور یہاں منی کنٹرول کی جو لانگ ٹرم انویسٹر کی ووٹنگ ہے اس میں بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے یہاں پہ الوک انڈسٹری کے جو ہیں بائی کی سیزنل دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کا خود کا کیا اپنینین ہے اپنا اپنینین ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور شیئر کر دیں اس سے بھی ہمارے ویورز پہ بہت بڑی امپیکٹ پڑتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اور ساتھ میں ہمیں آپ انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لیں پرسنلی کچھ بھی آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا ٹیلی گرام چینل سکسیس بروکر کے نام سے سیچ کر کے جائن کر لیں لینک ڈسکرپشن میں بھی ہے وہاں سے بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا گوڈ بائی